قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے ہم بار بار آئیں گے قاضی صاحب میں بار بار ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے آپ طریقہ انصاف اور عمران خان کے قصے سے الگ ہو جائیں انشاءاللہ آج میں میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان اور تحریک انصاف جو نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے دروازے ہم پاکستانیوں کے لیے بند کر دیے ہیں ہماری درخواست لینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری درخواست انڈیا اور پاکستان کو ملانے کی درخواست ہے یا جو ہماری درخواست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست ہے ہم نے جو پاکستان کے الیکشن میں تاریخی دھاندلا ہوا ہے جو پاکستانی عوام کا منڈٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو فارٹی پر الیکٹ فارٹی پر الیکٹ ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے بلکہ انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیں آج وہ بات ثابت ہو گئی کیوں ثابت ہو گئی آپ کو یاد ہوگا لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا ہم لوگوں نے پنڈی ڈیویزن کے اندر لوگوں کو ستر ستر ہزار ووٹوں سے ہرایا ہے اس نے کہا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے میں مرنے سے پہلے یہ بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں اس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ شامل ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈی چوک پر فانسی پر لٹکایا جائے آج ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ لیاقت چٹھا کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا ان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا لیکن آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلے دن ڈیٹھ تھی اس دن ہمارے وکیل نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اتراز کیا لیکن قاضی صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا آپ کیوں میں الگ ہوں آپ کے کیس سے ہمارے قائد عمران خان مطالبہ کر چکے ہیں ان رائٹنگ یہاں سپریم کورٹ میں ان کے ابھی آ چکا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پر انتظار پنجوتا صاحب کھڑے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر تین لوگوں کا ہم صرف ان پر عدم اعتماد نہیں بلکہ ان کا ریزگنیشن طلب کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا چیف جسٹس آمر فاروق کا اور چیف جسٹس الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ کا اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہمارے پاس ڈاکہ پڑا ہے آج اس کی یہ درو دیوار گواہی رہیں گے گواہ بن گئے ہیں کہ آج ہم مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ شوقت بسرا شاید انڈیا کا کوئی ایجنٹ ہے جو آپ نے ہلکے سے پچاس ہزار ووٹوں سے جیت کر آیا ہے میں نہیں جیتا لوگوں نے کہا بسرا جان اللہ دی ووٹ خاندہ اور یہ صرف اور صرف شوقت بسرا کے ساتھ نہیں تھا آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے نشان چھین لیا کس نے چھینا اسی عدالت میں جس کے اوپر ہمارے دروازے بند کیے گئے ہیں ہمارا نشان پارٹی چھین لیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی آروز کا کیس دیکھ لیں آٹھ فروری کی دھاندلی کی درخواست ابھی تک اس عدالت میں پڑی ہے اور فول کوٹ میں جب سمات ہو رہی تھی جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو درخواست نے اس کو لگایا جائے اوپن کوٹ میں لیکن وہ آج تک نہیں لگی لیکن ہمارے خلاف جب ٹربینلز نے کام شروع کیا وہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے اس تمام دھاندلی کا فوری طور پر دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا یہاں سے سٹے دے دیا گیا اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے الیکشن کو ہوئے چھ مہینے گزر گئے ہیں ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ ہونا تھا نہ ہمیں مل رہے ہیں انصاف سپریم کورٹ سے نہ ہائی کورٹ سے بلکہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جب فارم سنتالیس کے ذریعے نہیں چھین سکے تو پتہ یہ چلا میں چھوٹا سا وکیل ہوں دوست بہت بڑے بڑے وکیل ہیں کوئی قانون اور آئین بتا دیں جس کے تابے آپ ڈیکلیئر ہونے کے بعد ہمارے جو چار ایم اینٹ ڈی سیٹ کیے ہیں جنہوں نے آج پاکستانی کے لئے سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور میں حیران ہوں اندر ہم گئے ہیں وہ خوف زدہ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ نہیں لیندے تو اڈی درخواست جو ایت ہوں ریجسٹرار کے پاس گئے ہیں کہ نہیں لیتے درخواست ہمیں حکم ہے بتائیے ہم کدھر جائیں کیا ہم انڈیا کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم افغانستان کی سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم پاکستانی جو ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان ایک بھی خون کا کترہ آپ گراؤ گئے تو اس میں سے آواز نکلے گی کہ سب سے پہلے پاکستان عمران خان کیا کہتا ہے کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے آج ادارے اگر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بتائیے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں وہاں بھی یہی ظلم اور رانچ صافی ہوئی تھی اس لیے آج بڑے دکھ کے ساتھ اور یقین مانیے آج جب میں سپریم کورٹ سے باہر نکل رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج پاکستان میں ہمارے لئے محفوظ نہیں رہا سب کی سپریم کورٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ سب کی ہائی کورٹ ہوتی ہے جب کہیں سے آپ کا انصافری ملتا پہلے پاکستان میں مارکلہ لگا ہوا ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ہماری ماں بینوں بیٹیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو آج دو سو مقدمہ درج کر دیا گیا جب نہیں ٹوٹے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ درج کیا گیا اور آج ہم پھر جب سپریم کورٹ آئے ہیں لیکن میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے ہم بار بار آئیں گے قاضی صاحب ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے آپ طریقہ انصاف اور عمران خان کے قصے سے الگ ہو جائیں انشاءاللہ دیڑ سو لوگ جو ہم فارم فارٹی فائی پہ جیتے ہوئے ہیں انیس کو کیس لگا ہوا ہے ہم دوبارہ پھر آئیں گے ہم فیصل مسجد جا کے حلف دے چکے ہیں سب لوگ اب بھی دینے کے لئے تیار ہیں یہ کیا ہوا کہ آپ اتنا بڑا ڈھاکہ اتنا بڑا جالی نظام یہ جو فارم فارٹی کا جو وزیراعظم ہے جو جالی صدر ہے جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے Thank you very much Thank you PTI کا ایک کیس آج کے سرشلے میں ان کی بینوں نے ذرخواست دی ہے تین چار گھنٹے وہ رہی ہیں سپریم کورٹ میں وکیل ہمیں کوئی نظر نہیں آیا اور ان نے بھی بڑا حصے کا اظہار کیا اپنے بڑا کے حوالے سے کہ کوئی آئی نہیں رہا تو آپ اپنے عوضے سیٹے نسس کے بچانے کے لئے تو سپریم کورٹ میں وکیل نظر آگئے مجھے لیکن ابھی چار ہی منٹ قبل یہاں علیمہ خانس کی سب پارٹی ایک ہے خواب علیمہ خان ہو خواہ انتظار پنجوتہ ہو خیش چوکت بس رہا ہو یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیاں بنایا جا رہے ہیں نا پارٹی ٹوٹ گئی خان ٹوٹ گیا پارٹی بکھر جائے گی یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا عمران خان پاکستان ہے نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا نہ توڑ سکے گا اور پارٹی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی سب اکٹے پلیز یہ سمابیہ بہن بات کریں گی آپ نے ابھی کہا نا کہ بکلا موجود نہیں تھے بکلا ان سے باقاعدہ جو ہے پٹیشن سائن کروا کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ ہمارے آئے ہیں انتظار بھائی ان کے ساتھ ہے باقی سب ساتھ ہے تو خدارہ یہ میری آپ سب لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا جو خواب ہے نا اس کو برائے مہروانی آپ لوگ چھوڑ دیجئے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی تھی آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی اور اس پر ملک کی سب سے بڑی جماع کہ آدھا آدھا